حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسمان پر کب اور کیسے اٹھایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے کیونکہ وہ ترات میں پڑ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ ان کی دین کو منصوب کر دیں گے چنانچہ آپ علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کے بعد سوائے چند لوگوں کے سب یہودی اپنے دین پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اسی منصوبے کے تحت ایک رات یہودیوں نے ایک شخص کو آپ علیہ السلام کے گھر میں بیج دیا تاکہ وہ آپ کا قتل کر سکے لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیبراہیل علیہ السلام کو بیج کر آپ کو اسمانوں پر اٹھا لیا جس شخص کو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیلئے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا تھا یہودیوں نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر اسی وقت قتل کر دیا اس شخص کے اہل خانہ اور یہودی آپس میں لڑ پڑے کیونکہ اس شخص کی صرف شکل بدلی تھی باقی جسم اسی طرح کا تھا اس واقعی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر بنائی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے مخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق عزتی سال اسلام قرب قیامت میں زمین پر اتریں گے اور نبی آخر زمان کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور کچھ عرصہ دنیا میں رہنے کے بعد دنیا سے پردہ کریں گے اور مدینہ منورہ میں گمبود خزرہ کے اندر مدفون ہوں گے